جو سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی وہ سبھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سبھی کو ماننے ہوگا جہاں تک سوال ہے کانگریس پارٹی کا کانگریس پارٹی جو کانسٹویشنل مشینریز کی دروپیوک کی ایک ہسٹری شیٹر پارٹی ہے ایسی ہسٹری شیٹر پارٹی جو کی بے دردی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ دیش کے سمیدھان کا سمیہ سمیہ پر دروپیوک کرتی رہی ہے وہ ہمیں سمیہ دھان کا گیان دے یہ اپنے آپ میں ہاتھ سپد ہے مزاق کی بات ہے ہمیں معلوم ہے ہم پوری طرح سے کانسٹویشنل کمیٹمنٹ کے پرتی کمیٹڈ ہیں ہمارا سمیہ دھانک سنکلک مضبوط ہے اور اگر کہیں پر کسی بھی راج میں کانسٹویشنل کرائیسس آئے گی تو اس کو کریکٹ کرنے کی بھی ریسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہماری کے اندر سرکار کی ہے اور اس کو ہم اس ریسپانسبلٹی اور ڈیوٹی سے ہم نہیں بھاگتے ہمیں لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا جو اپنا انبہو ہے جو گورنر ہاؤسس کا اس نے دروپیوک کیا ہے جو کانسٹویشنل مشینریز کا اس نے دروپیوک کیا ہے اس کا اس انبہو کے آدھار پر وہ اس طرح کے آروپ لگا رہا ہے اس لئے ہم نے کہا نا کہ کانسٹویشنل مشینریز کے دروپیوک کی ایک ہسٹری شیٹر پارٹی کے روپ میں کانگریس کو دیکھایا سکتا ہے ان کا اتحاس بھی کانسٹویشنل سمویدھانک سنسطھاؤں کے دروپیوک کا ہے ان کا بھوگول بھی سمویدھانک سنسطھاؤں کے دروپیوک کا ہے کیونکہ اب اتحاس اور بھوگول دونوں داگی اور باگی ہو چکا ہے اس لئے وہ باوخلہات میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے میرا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ صحیح ننے لے گی اور جس پرکار سے وہاں کی سرکار کو غیر سنسطھانک طریقے سے بخواست کیا ہے کن سرکار نے اس کو دوبارہ بحال کرے گی اور وہاں عرونیچل پردیش میں لوگتنطر کو بچانے کا کام کرے گی ایسی ہماری آشا ہے چین سے سٹے ویس پردیش میں جو بہتی راجنیتک روپ سے سمبیدن سیل تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت بڑی بھول کی ہے سبتہ لپسہ کے لیے اثر بیدھانی طریقے اپنا کر راجیپال کے پد کا دلپیوک کر کے جس طرح وہاں راسپتی سیاسن لگایا ہے مجھے پورا بشواس ہے سروچ نیالے اس کا سنگیان لے گا اس لڑائی کو ہم سڑک پر بھی لنیں گے نیالے میں لڑن ہیں اور اگر آوش شکتہ پڑی تو راجی صبح میں اس راجی صبح میں جیسے ہی پہلا دن ہوگا یہ لائیں گے ہم اسے پارٹ نہیں ہونے دیں گے اور راسپتی سیاسن سماپت ہوگا